جی اسلام علیکم میرا نام عابد کھوکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھوکر ویلوگز تو آج میں آپ کو ڈونکی پوام کے بارے میں بتاؤں گا جو میں نے کھول لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانے بالکل نہیں اٹھا رہا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے اس کے سپرنگ وال جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے تھے خراب تھے اور ابھی میں مزید اس کو کھول کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا تو اس کا ہیڈ میں نے کھول لی ہے سب سے پہلے اس کی یہ جو پلیٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کھول کے دیکھئے ہیں پلمبر جو حضرات ہیں وہ سب سے پہلے اس کو کھول کے دیکھیں کہ بوکیں اس کی ٹھیک ہیں میں نے چیک کی ہیں بوکیں ٹھیک ہیں اور وال جو ہے نا سپرنگ وال وہ ٹوٹے ہوئے تھے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ابھی ہیڈ بھی ہم نے اوپن کر لی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپرنگ وال جو ہیں اس کے ٹوٹے ہوئے ٹھیک ہے ابھی ہم سپرنگ وال چینج کر کے اور پھر اس کو اسمبل کر کے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ابھی ہم نے سپرنگ وال لگا لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں دیکھنا ہے کہ شیکشن اور ڈلیوری لینڈ کا خیال رکھنا ہے یہ ہماری سکشن لائن ہے یہ ہماری ڈلیوری لائن ہے ٹھیک ہے اور یہ ملک صاحب ہے جن کا ہم ڈونکی پارم ٹھیک کر رہے ہیں جی ملک صاحب ہمیشہ یہ ٹھیک کرتے ہیں جی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور مانشاءاللہ بڑا تسلی بخش کام کرتے ہیں اور ہم ان سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں یہ ہمیشہ انہی کو کار کرتے ہیں اور کسی کسی پلمبر کو کبھی نہیں بلایا جی تو ابھی میں اس کا ہیڈ لگاؤں گا پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے ہیڈ پورا کمپلیٹ کر لیے اس کو اس کے بول ٹائٹ کر لیے اور اس کے بعد بوکیاں دیکھیں ہیں وہ میں ضرورت ہے کہ چینج کریں اور یہ دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن کافی خراب ہے تو ابھی ہم بوکیاں چینج کریں گے اس میں دو بوکیاں اور چار سپرنگ وال ہوتے ہیں اور جین کٹ بلکل ٹھیک تھی اور جین کٹ میں نے وہی لگا دی ہے جی تو پرانے والی بوکیاں ہم نے اوپن کر لی ہیں اور یہ بوکی نیٹ ہے یہ پتل کا ہوتا ہے اور اس میں واشل نہیں تھی پہلے ابھی ہم اس میں واشل رکھیں گے بوکیوں کے درمیان واشل ضرور رکھیں تاکہ بوکیاں جلدی خراب نہیں ہوتی پھر ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو فٹ کر کے دکھاتا ہوں جی تو ابھی نئی بوکیاں لگا لی ہیں ہم نے اور یہ ٹائٹ کر کے ان کو سپینر کے ساتھ اچھی طرح ٹائٹ کر کے پھر اپنی جگہ پہ فٹ کر کے اس کو دیکھیں گے پھر بعد میں اس کی جو پلیٹ ہے وہ ہم ٹائٹ کریں گے اچھا تو ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ راڈ یہ بوکی ہیں یہ واشل ہے اور یہ بوکی نیٹ ہے اور یہ راڈ کو ٹائٹ کرتے ٹائم یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ راڈ آگے سے ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم بس اس کو فٹ کرنے والے ہیں اور یہ اس کی ٹکر پلیٹ ہوتی ہے جو بوکیوں کے ساتھ ہوتی آگے ٹھیک ہے جی تو بوکی ہم کمبل طور پر فٹ ہو چکی ہے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اور ابھی ہم اس کی ٹکر پلیٹ فٹ کریں گے اچھا تو یہ ابھی ہم نے ٹکر پلیٹ لگا لی ہے یہ اس کا گلینڈ نیٹ ہے اس کو اگر آپ ٹائٹ نہیں کریں گے تو اس کے اندر سے پانی لیکی جو ہوگا اور اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لیا ابھی ملک صاحب چائے لے کر آئے ہیں ابھی ہم چائے پییں گے ٹی ٹائم ہوگا ہے باہر موسم کافی خراب ہے اس لیے تینکیو ملک صاحب گوہی باب میں یہ آپ نے ٹھانڈ ہے یہ تو ہمارا جی تو چائے ہم نے پی لی ہے اور ملک صاحب چائے بہت اچھی لے کے آئے تھے سر میں کافی در تھا جو چائے پینے کے بعد ابھی کافی بیٹر فیل ہو رہے ہیں ابھی ہم پمپ کو اس کی پوزیشن پر لے کے آئیں گے کیونکہ پمپ ہم نے کافی بائی نکالا ہوا تھا تو اس کی پوزیشن پر کریں گے پمپ جہاں پر فیٹ ہونے اور یہ اس کا چیک وال ہے شیکشن لائن ٹھیک ہے جی تو پمپ اپنی پوزیشن پر آگے پمپ کو فیٹ کر لیا ابھی ہیڈ میں ہم پانی ڈالیں گے اور سب پانی لے ہیں اور ڈالیں گے اور سب پانی لے ہیں اور سب پانی لے ہیں اور سب پانی لے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو چلا کے پھر پانی ڈال کے پھر جو بولٹ ہے نا وہ ٹائٹ کر دینے یہ دو موٹر چلی چکے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ملک صاحب باند کر رہے ہیں باند ہوگی ابھی اس میں پانی فیل کر کے اس کا بولٹ ٹائٹ کر کے اور ڈالیں گےREW ٹائٹ کچی موسیقی